اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک وسلم دوستو السلام علیکم دوستو اپنے چینل پہ آپ سب احباب کو خوش امدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک کے فضل سے آپ سب احباب خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو یہ مادیوں کا شوق کرو ان کے ساتھ کتنا رضا رکھا ہے یہ چھوٹی مادی انڈے دے رہی ہے غالباً چار پانچ کے چھے کر گئی ہے اور یہ بڑی بادی ابھی سٹارڈ نہیں ہوئی اس کو زکام رہتا ہے دائمی زکام رہتا ہے جس میں یہ تقریباً پورا سال یہ اس زکام میں گھری رہتی ہے کبھی یہ باجرہ نہیں کھا سکتی میں پھر اس کو آٹا یا روٹی کے بھورے ڈال دیتا ہوں یہ وہ شوق سے کھا لیتی ہے یہ مادی کا شوق فرمائے جی پرانی مادی ہے جی اس کی نلی چیک کریں اس کا فیس بھی آپ کو دکھاؤں یہ فیس چیک کریں پورا سٹرکچر دیکھیں آج کی جو ویڈیو بھائیو اس میں آپ کو تین کھڑے میں دکھاؤں گا اور ساتھ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ قیدہ باد میں ایموکسل شارٹ ہے جیسا کہ کچھ میڈیکلز پہ ملتا ہے لیکن وہ بھی ابو نہیں مل رہا تھا تو اس کے متبادل کیونکہ یہ ایموکسل بہت ضروری ہے کیفصول بھائیو یہ تو پرندوں کے لیے آزاد ضروری ہے اب اس بڑی مادی کو میں نے دینا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے متبادل میں کیا لے آیا ہوں وہ آپ سے شیئر کروں گا اور ایک خودہ آپ کو میں دکھاؤں گا کہ اس میں جو نہ رہے وہ کس طرح سے لڑتا ہے اور میرے بازوں پہ ہاتھوں پہ کانٹ لیتا ہے بڑی اتیاز سے اس کو دانا پانی کرنا پڑتا ہے یہ ایسے یہ سیل کو پالنا جیسے شیئر ہوتے ہیں بھائیو یہ بہت مشکل کام ہے اور لگن والا کام ہے اور یہ میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ میں اس کے متبادل لے آیا ہوں یہ آپ دیکھیں اگر یہ سیدھا کر کے دکھاؤں آپ کو اس کا نام پڑھیں آپ ایم پی کلوکس ٹو ففٹی ایم جی یہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں سکام بخار میں یہ دو تین دن لگتار دیں اپنے پرندوں کو بلکہ اپنے پاس رکھیں اگر امکسل نہ ملے اس صورت میں یہ اپنے پاس ضرور آپ رکھیں تو میں اب آپ کو وہ نیکسٹ کھڑا دکھاتا ہوں جو میں نے چینج کیا پیچھے اور کھڑے میں بند تھا نارمادی اور میں نے ادھر سے نکال کے اس کو ایک اور کھڑے میں بند کیا وجہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں میں نے ایسا کیا یہ جو پتھا میں نے لگا رکھا ہے بھائیو اس مادی کے ساتھ پیچھے آپ کو بتایا بھی تھا کہ اس کے چھے چکس آئے تھے بلکہ آئے ہیں اور میں نے اس کو تھوڑے دیر بٹھا کے بھائیو یہ ایک اور کھڑے میں بند تھے اور وہاں تھوڑا سا جو تھا نا کیا کہتے ہیں فرش پکا تھا اس مادی نے پہلا انڈا پرسو دیا تو وہ انڈا جو ہے تھوکر لگنے سے تھلکہ سا ٹوٹ گیا یعنی کہ ضائع ہو گیا تو میں نے فوراں ان کا کھڑا ادھر کر دیا کال پھر اس نے اس جگہ پہ جو جگہ بنی ہوئی انڈے والی ادھر اس نے دوسرا انڈا دے دیا وہ ماشاءاللہ انڈا بچ گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ اب اس نار کے ساتھ لگی ہوئی ہے دعاؤں کی درخواست ہے دیکھتے ہیں اب کیا ریزلٹ آتا ہے ماشاءاللہ یہ نار کا چہرہ وادی کا چہرہ سٹرکچر دونوں کا کلر آپ خود دیکھیں سفید نوک للی میں ہے شوق فرمائیں بھائیو ماشاءاللہ ضرور پڑھا کریں نظر جو ہوتی ہے یہ پتھر کو بھی پھار دیتی ہے بس اللہ پاک سب کے شوق ذوق سلامت رکھے حسد سے بچائے کینہ سے بچائے اور خصوصا پرندوں پہ ظلم نہ کرے اللہ پاک ایسی تفیق ہی نہ دیں کہ آدمی ان کو بیچاروں کو لڑائے یہ دیکھیں یہ ان کا سارا حسن پھر یہ آنکھوں سے چلے جاتے ہیں جوڑ میں کیل اگر پڑ جائے تو اسی وقت پھڑک پھڑک کے ادھر ہی جان دے دیتے ہیں اور انسان اپنے نفس کی خوشی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا بھائیو وقتی طور پر جوہ بھی اوپر سے لگاتا ہے یہ جی دیکھیں یہ جوڑا یہ نارے جی جو پڑتا ہے جب بھی اس کو دانہ ڈالنے لگیں تو یہ یہ اس طرح سے شروع ہو جاتا ہے لڑنے کے لیے ہر دم تیار اور بہت اگریسیو اور مہدی کو بھی خوب پٹائی کرتا ہے یہ جب اس کے آس پاس کوئی چیکس یا مرگے یا کوئی مرگی باہر کھڑے سے گزرے تو یہ پڑ جاتا ہے ایسے یہ اب اس مہدی کے ساتھ لگا رکھا ہے بھائیو شروع فرمائے دونوں کا سفید نوک نلی میں یہ پانی ڈالنا پڑے تو پھر بھی بہت مشکل ہوتا ہے یہ آتھوں پہ کاٹ کاٹ کے نا بھائیو یہ دیکھیں نا بازوں پہ بہت ترتیب سے پھر میں نے یہ رکھا ہوا ہے یہ بھی اس کے پاس کریں تو اس پہ بھی یہ پڑ جاتا ہے یہ پھر رکھا ہوا ہے یہ کر کے ذرا آگے پیچھے کر کے کوشش کرتا ہوں کہ اس کو دانہ پانی ڈالنوں ڈالی لیتا ہوں باہر نکالیں پھر بھی لڑتا ہے بس اتیاد کرنی پڑتی ہے ایک اور میں نے وہ زہد بھائی کو بھیج دیا وہ تو بہت میں تو بہت پریشان تھا اس کو لے کے کہ وہ بھائیو اس طرح کرتا تھا کہ وہ پیچھے بیمار پڑا میں اس بیچارے کی ٹریٹمنٹ نہیں کر رہا کر سکتا تھا میں نے زہد بھائی کو کال کی کہ میں اب نواز کے ہاتھ اس کو بھیج رہا ہوں پلیز اس کو ذرا دیکھو اس کی ٹریٹمنٹ کرو یہ مجھ سے تو پکڑا ہی نہیں جاتا کھڑے میں بہت زیادہ پیر مارتا تھا بھائیو پکڑ پکڑ کے اگر ہاتھ میں پکڑ لیتے تو پھر بھی وہ ایسے گردن کو موڑ کے کوشش کرتا تھا چکھی مارنے کی اور وہ میں تو اس سے بلکل گھبرا گیا تھا کہ وہ بہت ظالم ہے وہ پھر کونی رابطہ ہوا آج دوسرے دن کہ کیا ٹریٹمنٹ اس کی کارے ہیں کیا اس کو ذکام انہیں کور کر لیا تھا